بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ گھنے کے اپنے لیکچر نمبر تھرٹی تھری ایسوسییشنز کے برے میں جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ ہمارا کونٹینڈیو ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے ریجنل اور ایتھنک ایسوسییشنز کون کون سے ہوتی ہیں یہ ولینٹری ایسوسییشنز ہوتی ہیں اپنی مرضی سے جو ہے وہ میمبرز اس کو بنا لیتے ہیں اور یہ وہ میمبرز بناتے ہیں جو کہ اسکرائیب کریکٹریسٹیکس ہوتی ہیں یعنی کہ کسی بھی جنڈر سے کسی بھی کاسٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے اچیوڈ بھی شک وہ نہیں ہوتا یعنی کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے وہ بھی یہ ایسوسییشنز جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں اور یہ ایسوسییشنز بنائے کیوں جاتی ہیں یہ ان سوسائیٹیز میں بنائی جاتی ہیں جہاں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈمانسمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ وہاں پہ ایسوسییشنز بنا دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو وہ ایکنومک یا سوسائیٹی کے کمپلیکس ہونے کے بارے میں جو ہے وہ اویرنس دے سکیں کہ کیسے آپ لوگوں نے نیو ٹیکنالوجی کو ڈیل کرنا ہے کیسے آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے تو یہ جو ہے اس وجہ سے وہ ایسوسییشنز بنائی جاتی ہیں ویسے تو بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں ریجنل اور ایسنک ایسوسییشنز کی لیکن کومنلی جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا مین گول جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کی میمبرز کی جو ہے وہ ان لوگوں نے ہیلپ کرنی ہوتی ہے نیو کنڈیشنز کے بارے میں جو مائگرینٹس آتے ہیں جو دوسرے علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں ان کو وہ اویرنس دے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے میں یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ہمارے علاقے میں رہنے کے پیٹرنس یہ جو ہیں یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو پرابلمز پیش آ سکتی ہیں یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اسوشیشنز ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کا کنڈیشنز کو امپروف کرنے کے جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں ان لوگوں کی لیونگ کنڈیشنز کو وہ امپروف کرتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے نیا نیا مائگریٹ کیا ہوتا ہے اربن اریاز کی طرف ٹھیک ہے یہ بہت سارے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اربن اریاز کی طرف موف کرتے ہیں یا ہمارے کسی بھی علاقے میں اتنی طرح ترقی ہو رہی ہے کہ دورل اریاز جو ہے وہ اربن میں چینج ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایسے ہوتی ہیں پھر لوگوں کی کنڈیشنز جو ہے وہ اربن کے حساب سے ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے میں جو ہے وہ مدد کرتی ہیں ریجنل ایسے ہوتی ہیں کے جہاں میں ایکزامپل دی ہوئی ہے ایک سیرنوز ایکزامپل دی ہوئی ہے وہ سیرنوز کیا کرتے ہیں کہ وہ گورمنٹ کو کمیونٹی کے ایشیوز کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنی کمیونٹی میں رہنے والے لوگوں کو کلچر سیکھنے میں مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو جو ہے انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں یہ سران کا کام ہوتا ہے ایسے ریجنل ایسے ہوتی ہیں ایک اور ایسے ہوتا ہے کہ چائنہ ٹاؤنز جو ہے نا میجر سیٹیز میں بہت بڑے بڑے شہروں میں چائنہ ٹاؤنز بنا دیے جاتے ہیں ہر ملک میں بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کنٹری میں چائنہ ٹاؤنز بنا دیے جاتے ہیں اب یہ جو ہے نا ان ایسے ہوتیز کا کام کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چائنیز ایمیگرنٹ آتے ہیں نا وہاں پہ فر ایکزامپل اگر چائنہ ٹاؤن اگر کوئی بنا دی گیا ہے چائنیز نے ایسے ہوتیز بنائی ہے امریکہ میں تو جو چائنیز اس طرح سے ہیں ایتھنک ایسوسییشن جو ہے وہ ایتھنک ٹائز بھی بیز کرتی ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کے جو ایک خاص جو میں بلگوں کو بتاؤں کہ جیسے قبیلے ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں ٹھیک ہے یہ وہ ایتھنک ایسوسییشن ہوتی تھی ٹھیک ہے اور یہ ویسٹ افریقہ کے سینٹرز میں ابھی بھی اس طرح کے بہت زیادہ یہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اور گھانا اور ناجیری یہاں پہ ایسوسییشن دیوں یا وہاں پہ بہت زیادہ ٹرائبل ٹائز جو ہے یعنی کہ قبیلوں کے صورتوں میں جو ہے وہ ٹرائبل جونیننز ہوتی تھی تو وہ جو ہے نا وہ ایتھنک ایسوسییشن ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے روٹیٹنگ کریڈٹ ایسوسییشن اچھا یہ وہ ایسوسییشن ہوتی ہیں جن کا مین پرپس جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ممبر جو ہے نا وہ اپنی اپنی دولت کے حساب سے اپنی استطاعت کے حساب سے اس میں جو ہے نا وہ کرتا ہے کانٹریبیوٹ کرتا ہے وہ کانٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں کہ فار اگزامپل اگر دس سے تیس کانٹریبیوٹرز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں نا تو وہ کیا کریں گے کہ دس سے تیس مہینے جو ہے نا پوری ایک روٹیشن پر ان لوگوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا وہ کرتے کیا ہیں کہ ہر مہینے سارے ممبرز ملک سے پیسے جمع کرتے ہیں دوسرے سے اور پھر ایک بندے وہ پیسے دے رہتے ہیں اگلے مہینے میں سارے گروپ ممبرز سے وہ پیسے جمع کریں گے فانڈز لیں گے اور جو دوسرا بند ہوگا جس کا نمبر ہوگا وہ نمبرنگ کر دیتے ہیں یہ کھیلان مہینے میں یہ کھلان مہینے میں اس کا یہ میں آپ لوگوں کو بتاatیوں جیسے ہمارے ادھر پاکستان میں کمیٹیاں نہیں ڈالی جاتی یہ ان لوگوں کو کبھی یہ حصہ ہوتا ہے نا ہے نا کیونکہ وہ دیکھیں نا کیونکہ اس میں کانٹریبیوٹرز ہوتے ہیں کوئی بھی دس سے ہوں یا تیس ہوں جتنے بھی ہوں تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ایک بندے سے پیسے اکٹھے کر کے اور وہ دوسرے ایک ہر مہینے ایک بندے کا نمبر ہوتا ہے اور وہ پہلے سے پرچیاں ڈال کے وہ پہلے ان لوگوں نے سارا سیٹ آٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ فلاں مہینے جو ہے نا وہ اس کا نمبر ہے تو یہ اس طرح کی ایسٹ ساؤت اور ساؤت ایسیا میں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ویسٹرن افریقہ میں بھی اور ویسٹرن ڈیز میں پائی جاتی ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں یہ جو ایسٹ ہوتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی مطلب کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ پیسے نہ دے کیکہ سوشل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ان کا جو انسانٹیو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ریزنیبل ہوتا ہے یعنی کہ وہ ان لوگوں کے جتنے ان لوگوں نے پیسے دیو گے وہ ان لوگوں کی that is not the out of their that is not the out of their power وہ اپنے استطاعت کی حساب سے کیونکہ وہ پہلے جو کمیٹی اندال جاتی ہے وہ پہلے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہر کوئی جو والنٹیری ہوتی ہے نا ہر کوئی وہ ہی اس میں پارٹیسیپیر کر دی جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اتنے پیسے جو ہے وہ دے سکتا ہوں تو سو باہر کے لوگوں یا کوئی hard and fast rules یا کوئی باہر کے جو فارمل کوئی organization یا کوئی court وغیرہ جو ہے ان لوگوں کے جانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ جو ہے لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ trustworthiness ان لوگوں کے درمیان وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جس نے بھی وہ association جو ہے وہ جوائن کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے ان کا rule یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے ہم لوگوں کو trust کرنا ہوگا تو اس وجہ سے کوئی ایسا کوئی court وغیرہ کا چکرنی ہوتا ہے اس کے بعد ایک ہوتی ہے multi ethnic associations جیسے ethnic associations ہوتی ہیں جس میں ایک ہی قبیلے کے لوگوں کی آپس میں unions ہوتی ہیں تو multi ethnic associations ہوتی ہیں کہ یہ associations بنانے کے لئے different قبیلے سے جو ہے وہ لوگ لیے جاتے ہیں اس میں اس کا جو common purpose جو ہے ہے وہ that is the economic and social political empowerment and its main example is the savings and non association new genia new genia میں جو ہے وہ savings یا کوئی کرزہ دینے کے جو associations ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف قبیلوں سے کچھ عورتوں کو کٹھا کر کے وہ ایک association بنا دیتے ہیں then the formation of association کے association بنتی کیوں ہے age sets جو ہیں وہ ہر societies میں ہوتی ہیں اور وہ کیوں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے age sets بنائی جاتے ہیں تاکہ اس وہاں پہ جو warfare ہوتی ہے یعنی کسی کی منوپلی ہوتی ہے یا کسی کے بہت زیادہ آپ لوگوں پر کنٹرول ہوتا ہے تو اس کنٹرول کو وہ توڑنے کے لیے جو ہے وہ association جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں یا آپ یوں کہلیں کہ کسی کی operation کو روکنے کے لیے جو ہے وہ associations جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اور یہ different populations میں جو ہے وہ groups میں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں اور یہ بنائی اس لیے جاتی ہے کیونکہ جو رشتداری کا جو نظام ہوتا ہے نا وہ problems کو solve کرنے کے لیے sufficient نہیں ہوتا تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر associations بنا دی جاتی ہیں urbanization جیسے ہو گئی economic compulsion جیسے ہو گئی یعنی کہ اگر کسی کے پاس وہ پیسوں تک رسائیت جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ association فارم کر لیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا وہ cooperate کر کے اپنے جو self interest ان لوگوں کو وہ پورا کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کمیٹیوں کی example دی جیسے کمیٹی انڈالی جاتی ہیں ہمارے خوابیر سیاں ڈالی جاتی ہیں تو وہ اس طرح جو ہوتا ہے کہ وہ اپنے economic interest کو وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ associations بناتے ہیں تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ associations بنائی جاتی ہیں آج ہمارا یہ lecture جو ہے وہ بھی ڈالل ہو گیا